ہیلو ایوریون بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس وڈیو میں فرنڈز جیسے کہ آپ سبی لوگوں کو معلوم ہیں کہ پچیس نومبر سے انتیس نومبر کے بیچ میں ایل پی کا سی بیٹی ون اقزام ہونا ہے اور اقزام میں بیس سے اکیس دن ابھی بچے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے اب ریلوی کے طرف سے ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے چھاتروں کو میل اور میسج بھیجے جا رہے ہیں اور یہ کوئی نارمل میل میسج نہیں ہے یہ کوئی آپ کے سیٹن انٹیمیشن ہے ایڈمیٹ کارڈ کے میل میسج نہیں ہے بلکہ اس میں ایک ایسا اپ ڈیٹ دیا جا رہا ہے جو آپ کو جاننا جروری ہے اور کہیں نہ کہیں ریلوی کا ایک بہت بڑا فالٹ بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے میل میسج مل رہے ہیں کیا آپ ڈیٹ یہاں پر سٹوڈنٹ کے لیے ریلوی کے طرف سے بھیجا جا رہا ہے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ایلپ اگزام کے اگر آپ تیاری کرتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کے لیے ٹیسیس کے پریویس ایئر کوشن کے سال پیپر آپ کو کرن پبلکیشن کی طرف سے ملتے ہیں چھپن سائٹ کی ایبوک آپ لے سکتے ہیں اور پریکٹس یہاں سے آپ لوگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ساماننے ویڈیان کے لیے ایئر وائز اور سیٹ وائز کوشن بینک بھی کرن پبلکیشن کی طرف سے آتا ہے 2018 سے 2023 تک کے سبھی اگزام کے جتنے بھی ساماننے ویڈیان یعنی کی سائنس کے کوشن ہیں وہ آپ کو اس بک میں مل جاتے ہیں ساتھ اگر آپ ایلپ کی تیاری کر رہے ہیں تو پچیس سیٹ والی یہ والی پریکٹس ورک بک بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں ان سبھی بکس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا لاسٹ مومنٹ پہ پریکٹس کرنے کے لیے ان بکس کو لے سکتے ہیں نزدیگی بک سٹور پر بھی آپ کی ای بک مل جائے گی تو آتے ہیں یہاں پر مین ٹاپک پہ تو اس طرح کا جو میل اور میسیج ہے وہ چھاتروں کو بھیجا رہا ہے میسیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج بارہ بج کے اٹھائیس منٹ پہ جو ہے ایک چھاتر کو یہ میسیج ملا ہے لکھا ہوا ہے Dear Applicant Your application for CN number 1.24 with application number earlier rejected due to inadvertent error یعنی کہ آپ کا جو فارم ہے وہ ریلوے نے reject کر دیا تھا کسی error کے کارن is now provisionally accepted on further scrutiny یعنی کہ جو فارم آپ کا reject کیا گیا تھا اس کو جو ہے اب accept کر لیا گیا ہے تو ایسے جو میسیج ہے یہ ان چھاتروں کو مل رہے ہیں جن کا فارم ALP میں reject کر دیا گیا تھا کسی بھی کارن سے ریلوے کا کہنا ہے کہ ایک error کے کارن آپ کا فارم reject ہوا تھا لیکن ہم نے اس کو دوبارہ سے accept کر لیا ہے you can exercise the modify option of chosen RRB and preference of zonal railway within the opted RRB during the modification window from 4 November to 5 November دیکھو ابھی 25 تاریک کو exam ہونا ہے اور یہ ریلوے کا جو fault ہے ان کے خود کے software کی fault کے کارن کچھ ہاتروں کے فارم جو ہے بینہ کسی کارن کے reject ہوئے ریلوے نے وہ دوبارہ چیک کیا اب ریلوے کہہ رہا کہ ہماری غلطی تھی ہم جو ہے آپ کو دوبارہ سے موقع دے رہے ہیں ہم نے آپ کا فارم accept کر لیا ہے اور آپ کو جو ہے آج یعنی کی چار تاریک سے لے کر کل پانچ تاریک یعنی کی ابھی سے لے کر بارہ بجے سے لے کر کل رات بارہ بجے تک آپ کو modification کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں اور یہ modification کے وال وہی student کو مل جن کے پاس یہ message یہ mail جا رہا ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ RRB کی ویب سائٹ پر جائیں گے جو ویب سائٹ یہ انہوں نے بتائی ہے وہاں پر جا کر لاغن کریں گے اپنے mobile number email ID اور password سے لاغن کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنی ALP کی RRB کو change کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ چاہیں تو اپنا zone change کر سکتے ہیں اور جو preference وغیرہ ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں یعنی کی دیکھو سب سے پہلی بات اگر آپ کا form accepted تھا تو آپ کو یہ message mail نہیں آئے گا آپ کو کوئی بھی گھرانے کیا شکتہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی .jov.in کی ویب سائٹ پر جاؤ mobile number email ID password سے login کرو اور وہاں جا کر اپنا form دیکھو سب سے پہلے تو آپ کا form accepted دکھائے گا وہ اب reject نہیں دکھائے گا دوسری چیز آپ چاہیں تو اپنا zone بھی change کر سکتے ہو کل رات 12 بھائی تک یہ موقع آپ کو مل رہا ہے اور آپ چاہو تو اپنی preference وغیرہ جو بھی وہاں پر آئیں گی وہ بھی change کر سکتے ہو آگے انہوں نے بولا ہے کہ last موقع ہے further chance will not be given آپ کو آگے موقع نہیں ملے گا اور آج سے ہی یہ message student کو ملنا شروع ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ railway کا ایک اور failure یہاں پر نظر آ رہا ہے 19 لاکھ ایک بہت بڑا نمبر نہیں ہے کیونکہ railway میں ایک کروڑ application بھی آتے ہیں لیکن 19 لاکھ کی بھی scrutiny صحیح سے software اگر نہیں نہیں کر پا رہا ہے railway کا تو یہ بہت بڑا failure ہے اور کہیں نہ کہیں student کے career سے پوری طرح سے کھلواڑ ہے اب اگر یہ دوبارہ سکروٹری نہیں نہ ہوتی تو یہ student تو rejected رہ جاتے یہ paper بھی نہ دے پاتے اور جن student کا form reject ہوا تھا اور ابھی accept ہوا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے LP کی تیاری ہی چھوڑ دی ہو تو یہ بھی ان کو loss رہنے والا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے جرور دیں